کل کی سچویشن دیکھ کے نیوزی لینڈ کی سی ٹیم ڈی ٹیم جو بھی کہے ان کی پرفارمنس دیکھ کے اب باقی ملک بھی یہ شروع نہ کرنے کہ ہم اپنی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم بھیجتے ہیں اچھا پرفارمنس کریں گے ہمارا نیا ٹیلنٹ ٹکل کر آئے گا کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستانی ٹیم میں کون کون ہے بابر تھے فخر زمان تھے سائم ایوب تھے اسمان کو ہم لے کر آئے لیکن یہ ہوا کیا نیوزی لینڈ کے پرائیم کرکٹر آئی پیل کھیل رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں ہم ہارے ہیں وہ اپنے سینئر پلیئرز کے بغیر جیت رہے ہیں ہم ہارے ہیں اپنے سینئر پلیئرز کے بغیر ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم نہیں جیت پاتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم پہنچیں گے کہاں پہ کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ کی ٹیم ان آرڈر ہونی چاہیے بہت زیادہ رانی ایک مہینہ رہ گیا ورلڈ کپ سے پہلے آپ ایک بہت ہی ایوریش نیو زیلینڈ کی ٹیم سے مارک ہا رہے ہیں نمسکار دوستو جہیندر سواغتے آپ کا سپر پاور انڈیا نیوز میں دوستو خود کو دنیا کی نمبر ون بولنگ اٹیک کہنے والے پاکستانی آج نیوزیلینڈ کی دی ٹیم کو اپنے ہی گھر میں ہرانے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں اور یہی کارن ہے کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے فارمہ کرکیٹر بوری طرح سے بوکلا چکے ہیں دراصل آپ سب کو بتائے کہ نیوزیلینڈ کی دی ٹیم کو ہرانے کے لیے پاکستانیوں نے کافی تیاریا کی تھی ایک طرف آرمی کیم میں جا کر ٹریننگ لینا اور دوسری طرف پوری کی پوری ٹیم کو ہی چینج کر دینا لیکن پھر بھی سیری جتنے میں پوری طرح سے پاکستانی ناکام رہے یہ دیکھ کر پاکستانی میڈیا بوری طرح سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ T20 ورل کپ میں انڈیا کو ہرانے کا سپنا چھوڑ دو کیونکہ ہم D ٹیم کو بھی نہیں ہرانے سکتے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اس ویڈیو میں اب آپ سوچیں مجھے جو ڈر ہے فیصل مجھے جو اصل میں ڈر ہے وہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کی سیچویشن دیکھ کے نیوزیلینڈ کی سی ٹیم ڈی ٹیم جو بھی کہیں ان کی پرفارمنس دیکھ کے اب باقی ملک بھی یہ شروع نہ کرنے کہ ہم اپنی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم بھیجھتے ہیں اچھا پرفارمنس کریں گے ہمارے نیا ٹیلنٹ ٹکل کر آئے گا کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستانی ٹیم میں کون کون ہے پاکستانی ٹیم میں خیلی پلائنگ 11 میں نصیم شانی تھے بابر تھے فخر زمان تھے سائم ایوب تھے اسمان کو ہم لے کر آئے لیکن یہ ہوا کیا بھئی یہ ہوا کہ ہم ہار گئے دوارہ ایک مردبہ پھر آگئے اور سوچا نہیں تھا بائی دوئے ہمارے جو نمائنے خود سے بڑھائی کھیل ہیں انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نیوزیلینڈ یہ سیریز جیت بھی جائے اور یہ بارہا یہ کہتے رہے تھے لیکن اب ہو یہی رہا ہے دو ایک ہو چکا ہے اس وقت ٹیلی نیوزیلینڈ دو جیت چکا ہے اب پاکستان اپنے ہوم گراؤن پہ تو سیریز نہیں جیت سکتا یہ تو خواب چکنا چور ہو گیا مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس نے یہ کہا تھا کہ ڈی ٹیم آ رہے یہ کلین سویپ کر دیں گے دیکھے گا یہ کون سی ٹیم بھیجی ہے یہ کس طرح کا مزے کا میچ نہیں ہوگا کون ہے وہ انسان وہ شڑیا والی سرکار تھی شاید جو رہے کہا تھا لیکن دیکھیں مجھے ان سے سوال پوچھنا ہے کہ اب ان کی کیا رائے ہیں مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے گراؤنڈ ہمارا میدان ہمارے ساری کنڈیشنز ہماری ہم نیوزیلینڈ کی کنڈیشنز میں جب جا کے کھیلے تھے جنوری کے اندر تو انہوں نے ہمیں اتنا مارا اتنا مارا کہ ہمارا برا حال کر دیا ہمارا کپتان اگلی سریز کے لیے کپتان ہی نہیں بچا سکا اس نیوزیلینڈ کی سریز کا جو شاہین کا برا ایکسپیرنس سائز ہے کیپٹن وہ اپنی ہوم گراؤنڈ کے اوپر ہمیں ہرانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں ہم ان کو ہرانے پا رہے ہیں ہماری نہ بیٹنگ چل رہی ہے نہ ہماری بولنگ چل رہی ہے نہ ہماری فیلڈنگ میں آج ایک آدھی اچھی اچھا شہداب نے کیچ پکڑا جہاں ایک طرف لاکھوں لوگوں کی سپورٹ ہے وہاں پر بہت سارے لوگ نراز بھی ہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ٹریک پر نہیں چڑھ پا رہی ہے اور دیکھیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کی جس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے شاہین کے بغیر نسیم کے بغیر ہم بھی میچز جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں رزوان کے بغیر تین پرائم کرکٹر جو ہیں ہماری ٹیم کے وہ نہیں ہیں اور ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکا ہے نیوزی لینڈ کے پرائم کرکٹر آئی پیل کھیل رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں ہمارے پرائم کرکٹر بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں ہم ہار رہے ہیں کوئی اچھا سا کوئی ایسا حکیم ہو کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کوئی ایسا جناب ہو کوئی بابا جو ہمیں یہ بتائے کہ وہ اپنے سینئر پلیئرز کے بغیر جیت رہے ہیں ہم ہار رہے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم نہیں جیت پاتے ہیں ہمارا مسئلہ کہاں پہ آئے سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے نظر آ رہے ہیں ہمارے کمبینیشن کا مسئلہ ہے ہم ابھی تک جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں اپنی ایک پلینگ 11 کو اگلے میچ کر ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس کو چینج کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہو گیا پاکستان کے لیے کہ اس کے ساتھ میچ بھی ہارنے تاکہ فینس ڈسپوائنٹڈ گھر جائیں تاکہ کرٹیسزم ہو اس ٹیم پہ ٹیکٹکس کے اوپر اور ورلڈ کپ سے پہلے ملکل ایک گریٹ فرم آمین میں یہ پاکستان کی ٹکٹ ٹیم جائیں مجھے مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے اس لیے کہ ہارنے سے آپ کا سارا فائبر دسٹروج ہو جاتا ہے آپ کی ساری ایکسپریمنٹیشن فیل ہو جاتی ہے آپ کرنا کیا چاہرے مجھے تو ابھی تک یہ سمجھنا ہے کیونکہ وائٹ بول ٹیم ہماری ٹھیک تھا ٹھیک سپر سٹار ٹیم تھی مگر پہلے کپتانی کے چکر میں توڑ پوڑ ہوئی اس کے بعد باتنگ پوزیشن کو آگے پیچھے کر کے توڑ پوڑ ہوئی پھر اس کے بعد کبھی میجر پلیئر کو بیٹھا دینا پھر میجر پلیئر کو کھلا دینا پھر میجر پلیئر کو کھلا دینا پھر پھر آؤد دی بلو سیلیکشن کرنا اور پھر ٹو مینی کوکس دی دگاوت بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپرٹ بنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپرٹ بنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ کی ٹیم انہارڈ ہونی چاہیے وقت زیادہ رہنی ایک مہینہ رہے گیا ورلڈ کپ سے پہلے آپ ایک بہت ہی ایوریش نیو زیلین کی ٹیم سے مارکہ رہے ہیں اور دیکھنے میں یہ آرہ ہے آف لیٹ جب پاکستان کی ٹیم کوئن سے بھی تھی اور ٹھیک تھا کھیل بھی رہی تھی وائٹ بالکرکٹ میں کہ جب بھی ٹنس مومنٹس آئے جب بھی ٹنس مومنٹس آئے جب بھی ٹنس مومنٹس آئے اس کے اوپر توجہ دینی ہے کہ آپ کیا چیز غلط کرتے ہیں اس مومنٹ میں اور یہ نہیں ہے کہ اوپر نائیٹ آپ سکرکٹ بھول جائیں گے یا اوپر نائیٹ آپ گئر بدل کر کے کوئی ٹھائسوں کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ شروع کرتے گے ایسا نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ نہیں ہے آپ کی اوپشنس لیمیٹڈ ہے سو انسٹیٹ کہ ان اوپشنس کو سمیٹھیں اور ایک آپ کمبینیشن بنائیں جو کہ آپ کو اٹلیسٹ کمپیٹیٹیو بنائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیلنٹ کے بیس کے اوپر ایکسپریمنٹ کری جائیں اور آپ میچ ہارتے جائیں آپ ایکسپریمنٹ کریں کرنے آپ نے صاحب اس ملا مگر میچ نہیں ہار سکتے خاص طور پر اس نیزلین ٹیم کے خلاف سو کیا ہوتا ہے کہ پھر گنز نکر آتی ہیں پھر آپ پہ تنکیر ہوتی ہے پھر آپ پریشر میں آتے ہیں یہ آپ ڈیویڈ وارنر یا رویت شرما اس طرح کے بلے باز نہیں بن سکتے ہیں اوبر نائیٹ تو دیکھا دوستو کہ اس طرح سے پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے فارمر کرکیٹر بابا راجم اور پاکستانی ٹیم پر بری طرح سے برس پڑے ہیں دراصل نیو جلینڈ کرکیٹ بورڈ نے جب پاکستان دورے کے لیے اس ٹیم کا اعلان کیا تھا تب پاکستانیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم اس سیریز کو کلین سوپ کریں گے کیونکہ پاکستان کے سارے مین کھلاڈی اس سیریز میں کھیل رہے تھے لیکن نیو جلینڈ کی طرف سے تقریباً سارے کے سارے نئے کھلاڈی تھے اور یہی کارن تھا کہ پاکستانی یہ سوچ رہے تھے کہ اس سیریز کو کلین سوپ کریں گے لیکن بوری طرح سے ناکام ہو لے کے بعد پاکستانی میڈیا اب رو رہا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سجاؤ بھی جرور دے اور اس ویڈیو کا کون سا پارٹ آپ کو اچھا لگا اس کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں جرور بتائے تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند